بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمامی دیکھنے والوں کو میرے چینل اب اللہ کو ذن پر ویلکم دعا کرتے ہیں کہ تمامی دیکھنے والے اپنے گھروں میں خیر و آپیت سے ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ٹومیٹو چٹنی کی ریسپی اور یہ ریسپی آپ جو ہیں گرمیوں میں ضرور ٹرائے کریں کیونکہ گرمیوں میں ہم زیادہ کچڑی اور بیسن کی روٹی وغیرہ بنا رہتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے فلیم کو آن کر لیتے ہیں پین کو گرم ہونے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون آئل کو ایٹ کر لیتے ہیں آئل جب تھوڑا سا گرم ہونے لگے گا تو ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون زیرے کا شامل کر لیں گے اور زیرے کو تھوڑا سا کڑکڑانے دیں گے جیسی ہی زیرہ گولڈن ہونے کی طرف جائے گا اور یہ ہو گیا گولڈن زیرہ اس میں ہم نے کڑی پتہ آٹ کر دینا ہے کڑی پتے کو ساتھ نہیں بلکہ بعد میں آٹ کرنا ہے تاکہ کڑی پتے کے خوش بھی چھٹنی میں رہے اور یہ ایک یونیک سا بڑا زبردست سا ایک فلیور دے گا چھٹنی کو اب یہ کڑی پتہ ہم نے کالا نہیں ہونے دینا اسی سٹیج پہ ہم نے اس میں لیسن کے دو جوے باری کاٹ کے شامل کر لینے ہیں اور اس میں ڈیڑھ پیاس درمینے سائز کی یہ ہم نے آٹ کر دینی ہے سلائسز کر کے کٹ لینی ہے اس کو تھوڑا سا پیاس کو سوٹر ہونے دیں گے اور اس میں پھر ہم نیکس سٹیپ نیکس سٹیپ میں شامل کریں گے دو سے تین ٹماتر یہ شامل کر لیا ہے ہم نے ٹماتر اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے چلا آ لیں گے اس میں آٹ کریں گے ہم کوٹی ہوئی مرچیں سب سے اور ہری مرچیں دو سے تین اور کوٹی مرچیں آٹ کریں گے اس کے بعد اس میں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اور نمک ہزبز ہے اس میں شامل کر کے آپ نے چلا لینا ہے تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ لگے نہیں یہ پانی آٹ کر لیا پانی آٹ کرنے کے بعد اسے ہم پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے پانچ سے ساتھ منٹ کے بعد چٹنگی کچھ اس طرح سے کنڈیشن ہوگی آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹی موٹ ٹی مٹر کو پریس کر لینا ہے تاکہ اس کے جوسز وغیرہ بھی نکل جائیں اچھی طرح سے اور یہ ایک پیسٹ فارم میں چٹنگی فارم میں آ جائے اس طرح سے پریس کر کے دوبارہ سے ہم نے ایک سے دیر منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک سے دیر منٹ کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا دنیا شامل کرنا ہے یہ آپ نے بلکل آخری سٹیج پہ دم والی جو سٹیج ہوتی ہے اس وقت آپ نے اس میں آٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے تقریباً اگین ایک سے ڈیر منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے یہ زبردستی ہماری ٹی مٹر چٹنی تیار ہے انجوائے کیجئے مزے کیجئے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے کومنٹ میں جا کے بتائیے کہ ریسپی کیسی لگی میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ